اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ہبویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز اس بیماری کو مختصر زبان میں پی آئی ڈی بی کہا جاتا ہے وقت ضائع نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پی آئی ڈی یعنی پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز کیا ہے پیلوک انفلامیٹری ڈیز یعنی پی آئی ڈی خواتین کے تولیدی نظام کا ایک انفکشن ہے جو کہ خواتین کے تولیدی نظام کے مختلف حصوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے یہ پی آئی ڈی یعنی پیلوک انفلامیٹری ڈیز دنیا بر کے خواتین میں سب سے کامن یعنی عام طور پر پایا جانے والا ایک ایسا انفکشن ہے جو خواتین میں بیماری کا سبب بنتا ہے اور خواتین میں بانچپن پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز کی وجہ سے خواتین کے تولیدی نظام میں جو حصے متاثر ہو سکتے ہیں تو وہ حصے ہیں سروکس، یوٹرس جسے بچہ دانی بھی کہا جاتا ہے فیلوپین ٹیوبز، آوریز اور پیریٹونیم بات کرتے ہیں کہ پی آئی ڈی یعنی پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز کی وجہ کیا ہے اور سب سے جو عام وجہ ہے تو وہ سیکشولی ٹرانسمنٹڈ بکٹیریا ہے جو کہ جنسی رابطے کی وجہ سے خواتین میں ٹرانسفر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتا ہے اور ان سیکشولی ٹرانسمنٹڈ بکٹیریا میں گنوریا اور کلمیڈیا سب سے بڑی وجہ ہے اس پی آئی ڈی جیسے انفیکشن کو پیدا کرنے میں بات کرتے ہیں کہ پی آئی ڈی کے علامات کیا ہوتی ہیں جن خواتین کو یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو انہیں بخار رہتا ہے جنسی رابطے کے دوران انہیں درد کی شکایت ہوتی ہے اور بہت زیادہ خون نکلتا ہے ان کی شرمگاہ سے خواتین کی شرمگاہ سے بہت بدبودار قسم کا مایہ بھی نکلتا ہے پیٹ کے نچلے حصے میں انہیں شدید درد کی شکایت ہوتی ہے اور جب پشاب پاس کرتے ہیں تو اس دوران بھی درد کی شکایت ہوتی ہے ایسے خواتین کو تھنڈ شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ تھنڈ لگتی ہے الٹیاں بار بار ہوتی ہیں انہیں اور بےہوشی کی جو کیفیت ہے تو وہ بار بار تاری ہوتی ہے اور بہت زیادہ کمزوری ان کے جسم میں آ جاتی ہے یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کے قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر پی آئی ڈی یعنی پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز اگر خواتین میں ہو جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے اور اسے ایسی ہی چھوڑ دیا جائے تو ایسے خواتین بانچ پن کا شکار ہو جاتی ہیں ایسے خواتین میں ایکٹوپک پرگننسیز بہت کامن ہوتی ہیں اور ایکٹوپک پرگننسی ایسا حمل ہوتا ہے جس میں جو بچہ ہے وہ بچہ دانی میں نہیں بنتا بلکہ بچہ دانی سے باہر بنتا ہے زیادہ تر فلپین ٹیوز میں بن جاتا ہے جس کی وجہ سے خواتین میں بہت زیادہ خون نکلتا ہے درد ہوتا ہے انہیں بچہ جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور بہت سارے کیسز میں آپریشن بھی کرانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ خواتین کو جو پیلوک ریجن ہے تو وہاں پر بہت شدید درد ہوتا ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ پی ای ڈی کے لیے کون سے تشخیصی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو ایسے خواتین میں جو سب سے پہلا کام ہے تو وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ وہ ہسٹری لیتا ہے اور خواتین میں سمٹمز یعنی علامات کو دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ پھر جانتا ہے کہ شاید یہ بات جو ہے وہ پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز کی طرف جا رہی ہے اس کے علاوہ خواتین میں سروائیکل سواب کلچر لیا جاتا ہے اور پھر اس کا کلچر کیا جاتا ہے ویجائنا سے سواب لیا جاتا ہے اس کا بھی کلچر کیا جاتا ہے سی بی سی یعنی کہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے یورین کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کہیں پسل وغیرہ تو نہیں آ رہے اس کے علاوہ انڈو میٹریل بی آپسی لی جاتی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے اس میں الٹرا ساؤنڈ اور ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے ایسے خواتین میں لیپروسکوپی بھی کی جاتی ہے ایسے خواتین میں اور اس کے علاوہ ای ایس آر اور سی آر پی کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے ایسے خواتین میں جن کو پی ای ڈی کا شک ہو ابھی بات کرتے ہیں کہ علاج کیا ہے پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز کا تو یہاں پر ملٹیپل انٹی بی آٹکس کی تھیرپی لی جاتی ہے کیونکہ یہ کسی ایک انٹی بی آٹکس سے جاتا نہیں ہے تو جو انٹی بی آٹک یا جو میڈیسن اس میں یوز کیے جاتے ہیں وہ ہے میٹرونیڈازول داکسی سائیکلین جنٹامائسین سفو ٹیٹان سفوکزیٹین اور کلنڈامائسین بہت زیادہ شکریہ ایملٹی ہب ویت کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کے لیے مفید ثابت ہوگا اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل ایملٹی ہب ویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ